رچا کنڈا پولیس نے گانجا منتقلی کے بین ریاستی ریکٹ کو بنقاب کرتے ہوئے منشیات کے کاروبار میں ملوث آٹھ غیر مقام افراد کو گرفتار کیا ہے کمیشنر رچا کنڈا پولیس مہش بھگوت نے بتا کہ 650 کیلو گانجا دو کاریں دس موبائل فون زب کیے گئے اس کی جملہ مالیت 83 لاکھ ساٹھ ہزار روپے بتائی گئی ہے کمیشنر پولیس کے مطابق وشاقہ پٹنم کے ساکنان ناگیش بوگاہری وینکٹ کیشور رڈی کے نائیڈو جی تیجا اہم چکرورتی اپل رڈی اور پی شیواجی اس گانجے کی منتقلی کے ریکٹ میں ملوث تھے جبکہ اس ٹولی کا ایک رکون کارٹی کراٹور مفرور بتا گیا ہے مہش بھگوت نے بتا کہ ناگیش گانجے کی منتقلی میں ملوث رہا وشاقہ پٹنم کے قبائلی علاقے سے وہ زہیر آباد اور مہاراشتہ کے سرحدی علاقوں میں گانجہ منتقل کیا کرتا تھا تلاشی مہین کے دوران پیدہ امر پیٹ کراس روڈ کے پاس ایسوٹی علوی نگر اور حیات نگر پولیس نے مسکر افراد خود گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے گانجہ سبت کیا اگر ٹیم نے انٹرسٹیٹ گانجہ سمگلنگ کرنے والے گروہ کا پردہ پاش کر کے تقریباً چھے سو پچاس کیجی گانجہ ایک آئیچر کار اور ایک ایٹیگا مہاروپی کار اور ساٹھ ہزار روپے نگت دس موبائل فون ان کے پاس سے پرامت کیے ایک گینگ میں ہمیں ابھی آٹھ لوگ ملے ہیں اور اس کا جو ستردھار ہے پاتالا ناغیش کر کے وہ وشاکا پٹنم کرنے والا ہے اور باقی سات لوگ بھی وشاکا پٹنم کے ہیں یہ پاتالا ناغیش اس سے پہلے بھی جہراباد ڈشٹک میں crime number 100 of 2020 جہراباد پولیس ٹیشن اس میں وہاں پہ wanted یہ لوگ جو ہے پیشاکا پٹنم ایجنسی ایریا سے 3000 روپے کلو گانجہ خریدی کر کے جہراباد میں ایک کارتھک راٹھوڑ نام کے شکس کو 10,000 روپے کیجز وہاں پہ بیچ رہے ہیں اور یہ کارتھک راٹھوڑ وہاں سے کرناٹا کا مہارکٹرہ کو یہ گانجہ سپلائی کرتا ہے کارتھک راٹھوڑ ابھی پھرا رہے ہیں لیکن پکہ ہمیں اس کو بھی ارس کریں گے اس کیس میں ابھی جو آٹھ لوگ ہمیں ملے ہیں ان کے خلاب پیڈیا ایکٹ عمل کر کے پکہ آسٹرہ کورٹ میں ان کا ٹرائل ہم کریں گے یہ اچھے کام کو انجام نینے والے ہمارے سوٹ ٹیم حیات نگر پولیس اور ان کے سپروائزر اوفیسرز ان سب کو ہم نے ابھی کیس ریوارڈ سے نوازے